آگے بڑھیں گے ناظرین رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی مہنگائی کا طفان آ گیا ہے شیخ رنوش کی قیمتیں پہنچ سے باہر ہونے لگیں منافع خوروں نے سبزیوں پھلوں اور اجناس کی قیمتوں میں ہوش رواہ اضافہ کر دیا یوٹیلٹی سٹورز بھی شہریوں کو ریلیف دینے میں ناکام بچت بازاروں میں بھی بچت برائے نام رہ گئی ہے سستے بازاروں میں نون سٹوپ مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی مہنگائی کی صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں فرید عالم فیصل آباد سے شائستہ شیخ لاہور سے فہی ممین اسلام آباد سے رانہ تاری کوئٹا سے خلیل احمد جبکہ پیشاور سے عارف خان اور ملتان سے زہیر عباس ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کراچی میں موجود اپنے نمائدے فرید عالم سے فرید عالم آپ اس وقت کس بچت بازار میں موجود ہیں اور کیا اشیاء مقرر کردہ قیمتوں کے مطابق مل رہی ہیں یا نہیں جی بالکل میں اس وقت موجود ہوں گلشن اقبال کے بچت بازار میں رمضان کے آمد کے ساتھی شہر قائد میں ناجائد منافع خوروں نے مہنگائی کے بازل اس وقت لوگوں پہ نازل کر دی ہے جس کی وجہ سے شدید مشکلات کا شکہ شکار ہیں بچت بازاروں میں بھی شہریوں سے مہنگے داموں اشیاء خردونش پھل و سبتیاں فروخت کی جاری ہیں جس کی وجہ سے اب بچت بازاروں کی کوئی افادیت ہمیں نظر نہیں آتی میں اس وقت موجود ہوں گلشن اقبال کے بچت بازار میں جہاں آلو جو ہے جس کی سرکاری قیمت ساٹھ روپے وہ ایک سو بیس روپے کلو فروخت کیا جارہا ہے پیاز جس کی سرکاری قیمت ایک سو چھینوے روپے دھائی سو روپے کلو فروخت کی جارہی ہے بندی جس کی سرکاری قیمت دو سو اٹالیس روپے ہے تین سو روپے کلو فروخت کی جارہی ہے تین سو روپے سرکاری ریٹ کے بجائے آٹھ سو روپے کلو فروخت کیا جارہا ہے اسی طرح کیلہ جو ہے تقریباً ایک سو پچاس روپے کلو فروخت کیا جارہا ہے جبکہ کیلے کی سرکاری قیمت ایک سو تیس روپے درجن ہے اسی طرح دیگر سبزیوں کی اگر ہم بات کریں جس میں بندی ہے توری ہے لوکی ہے بندگو بھی ہے پھول گو بھی ہے گاجر ہے مولی ہے حردنیا حریمیج لسن ادرک پودینہ ان تمام جو اشیاں ہیں سبزیاں ہیں ان کے قیمتوں میں رمضان کی آمد کے ساتھ ہی بیوپاریوں نے منمانہ اضافہ کر دیا ہے کوئی بھی ایسی سبزی نہیں ہے جو سرکاری ریٹ پر فروخت کی جارہی ہے اگر بچت بزاروں کی ہی بات کی جائے تو کراچی کے بچت بزار اس لیے لگائے گیا ہے ان بچت بزاروں میں متوسط اور غریب تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کو سرکاری قیمتوں پر چیزوں کی فروخت کو یقینی بنائے جائے لیکن یہ بچت بزار عام بزاروں سے بھی زیادہ چیزیں یہاں پر فروخت کی جارہی ہیں ٹھیک ہے ہمارے ساتھی موجود رہے گا اسلام آباد کی طرف بڑھتے ہیں رانہ تارک نے ہمیں جوائن کیا ہے وہاں سے رانہ تارک بتائیے گا کتنے بچت بزار رمضان کے لیے قائم کیے گئے ہیں اور مہنگائی کی اس وقت کیا صورتحال ہے وہاں بے جی بلکل ہم اس وقت اتوار بازار میں موجود ہیں یہاں پر اشیاء زوریہ سبزیاں فروٹ کی قیمتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں رمضان مبارک کی آمد آمد ہے کل یا پرسوں پہلا روزہ ہے آلو جو ہیں وہ پانچ کلو تین سو ستر روپے کے ہو گئے ہیں اس کے لئے پیاس کی قیمت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے فی پانچ کلو ایک ہزار چھ سو پچاس روپے کے پانچ کلو میں فروخت کی جارہے ہیں یہ اتوار بازار ہے یہاں پر سیریہ کی جانب سے جو ریٹ مقرر کی جاتے ہیں اس کے مطابق اشیاء زوریہ فروخت کی جاتی ہیں لیکن پیاس کی قیمت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے ایک ہزار چھ سو پچاس روپے کے پانچ کلو جو ہے پیاس مل رہے ہیں اس کے ساتھ اگر پھلوں کی بات کی جائے تو پھل بھی جو ہے ان کی قیمتیں بھی کم نہیں ہیں سیب جو ہے وہ تین سو دس سے لے کر تین سو پچاس روپے فی کلو فروخت کی جارہے ہیں اور کیلہ جو ہے وہ دو سو چالیس روپے فی کلو فروخت کی جارہا ہے امرود دو سو چاریس ہے کنیوں جو ہیں وہ تین سو روپے درجن فروکت کیا جا رہے ہیں اس کے ساتھ خربوزہ جو ہے وہ نیا پھل آیا ہے سیزن کا مارکٹ میں وہ دو سو روپے فی کلو فروکت کیا جا رہا ہے جب ہماری شہریوں سے بات ہوئی تو یہی کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو ایکٹیو کرے جو عام مارکٹوں میں بھی قیمتوں کو چیک کرے منڈی میں بھی قیمتیں جو ہیں وہ تیز ہیں اور عام مارکٹوں میں بھی بہت زیادہ ریٹ ہے تو شہریوں نے حکومت سے یہی مطالبہ کیا ہے کہ وہ رمضان کا مقجدس مہینہ آ رہا ہے اور لوگ جو ہیں وہ روزے رکھیں گے اور اس کے لیے ساتھ ساتھ اشیاء ضروریوں کی قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے صحیح ٹھیک ہے رانہ تاریخ آپ کا شکریہ ناظرین کوئٹا میں صورتحال کیا ہے جان لیتے ہیں بیورل چیف کوئٹا خلیل احمد سے خلیل احمد کیا کیا قیمتیں دعوے کے مطابق مل رہی ہیں یا قیمتیں دعوے کے برعکس ہیں جی ہاں بالکل پورے ملک کی طرح کوئٹا میں بھی جو ہے رمضان کی آمد سے قبل جو ہے وہ اشیاء خردنوش کی قیمتوں کو پر لگ گئے ہیں اور ہر چیز جو عام شہری ہے اس کی دسترد سے باہر ہو گیا ہے جیسا کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو پیاز ہے وہ تقریباً دھائی سو روپے کلو فروخت ہو رہے ہیں ٹاماتر دو سو روپے کلو فروخت ہو رہے ہیں اس کے علاوہ آلو جو کہ عام دنوں میں پچاس روپے کلو تھے اب وہ سو روپے کلو تک فروخت ہو رہے ہیں بھنڈی تین سو روپے کلو ہے توری بھی تین سو روپے کردو اور جو شلجم ہے وہ بھی تقریباً سو سو روپے کلو فروخت ہو رہے ہیں اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیگر اشیاء خردنوش ہیں ان کی قیمتوں میں بھی کافی اضافہ کر دیا گیا ہے کوئٹہ میں رمضان المبارک میں بچت بازار یا سستے بازار کا کوئی کانسپٹ نہیں ہے اور لوگ عام بازار سے ہی اشیاء خردونوش رمضان کے لیے خریدتے ہیں لیکن یہاں صورتحال انتہاری تشویشناک ہے کیونکہ کوئی پرائس کنٹرول کمیٹی کا یہاں پر وجود نہیں ہے جبکہ انتظامیاں بھی جو گرام فروش ہے زخیرہ اندوز ہے ان کے سامنے بے بس ہیں وقتی طور پر تو جرمانی کیے جاتے ہیں لیکن قیمتیں کمی نہیں ہوتی اسی طرح کر آپ دیکھیں جو مٹن ہے چھوٹا گوش وہ جو ہے دو بائیس سو روپے فی کلو تک پہنچ گیا اسی طرح جو بیف ہے اس کا ریٹ بھی گیارہ سو اور گیارہ سو پچاس روپے تک پہنچ گیا اور من مانی قیمتوں میں جو ہے اضافہ کیا جا رہا ہے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں علا نہیں ہے چکے ہمارے ساتھیں موجود ہوئے گا لاہور کا رخ کرتے ہیں فہیم امین ہمارے ساتھ موجود ہیں فہیم بتائے گا وزیراعالہ کی جانب سے کافی سخت آرڈرز تھے پرائس کنٹرول کو لے کر تو کس حد تک اس پر عمل درامت ہوا ہے اور کتنے یہاں پہ رمضان بازار ابھی فال ہیں پلکل اگر ہم رمضان مبارک میں پنجاب حکومت کے اقدامات کے حوالے سے بات کریں تو ابھی تک لاہور میں پنجاب حکومت کی جانب سے جو پرائس کنٹرول کے مجسٹریٹ تھے جن کی تعداد چہتر بتائی جاری ہے وہ ابھی تک ہمیں فال نظر نہیں آئے رمضان بازار تو اس دفعہ لگائے نہیں گئے پنجاب میں لیکن اگر ہم موڈل بازاروں کی بات کریں تو لاہور میں تقریباً دس کے قریب موڈل بازار ہیں اور اس وقت اگر ہم اشیاء خردنوش کی قیمتوں کے حوالے سے بات کریں اور اس کا معازنہ گزشتہ سال سے کریں تو ہر وقت ہر رمضان میں جو افتاری کی خاص ایٹم ہوتی ہے اس میں پکوڑے ہوتے ہیں بیسن سے بنیوی بلیاں ہوتی ہیں ان کی قیمتیں جو ہیں وہ گزشتہ سال سے تقریباً چالیس فیصل زیادہ ہیں گزشتہ سال جو بیسن کی بلیاں تھی وہ تقریباً تین سو بیس سے تین سو تیسو روپے تک ملتی تھی اس سال اس کی قیمت جو ہے وہ چار سو اسی سے پانسو تک پہنچ ہوئی ہے بیسن گزشتہ سال جو ہے وہ دو سو تیس سے دو سو چالیس کے درمیان ملتا تھا وہ بھی تقریباً اس وقت اس سال تین سو سو تین سو تک پہنچ چکا ہے جو تقفان ہے اس کو روکنے کے لیے پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت کو کچھ اقدامات کرنے ہوں گے کیونکہ اگر سبزیاں پھلوں کی بھی بات کریں تو وہ بھی عام لوگوں کی پہنچ سے طور ہو چکا ہے جنوبی پنجاب کی شہر ملتان چلتے ہیں وہاں موجود ہیں زہیر عباس زہیر عباس ملتان کے بچت بازاروں کی اتحال ہے کیا قیمتیں کنٹرول میں ہیں یا آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہیں جی بالکل رمضان المبارک کی آمد آمد ہے جہاں پر دیگر اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں وہاں پر افطار کا لازمی جذب سمجھے جانے والی خجور جو ہے اس کی قیمت بھی زمین پر موجود نہیں ہے مختلف اقسام کی جو خجوریں ہیں ان کی قیمتوں میں فیمن اگر قیمت کی بات کی جائے تو تین سے چار ہزار فیمن اضافہ ہو چکا ہے ایرانی خجور کی جو مختلف اقسام ہے وہ ساڑھے چھ سو رپے فی کلو سے شروع ہوتی ہے اور بارہ سو رپے فی کلو تک جا پہنچی ہے ایرانی خجور کی مختلف اقسام کی فی کلو قیمت میں دو سو سے اڈائی سو رپے فی کلو تک اضافہ ہو چکا اسی طرح سکھر کی خجور جو پانچ سو پچاس رپے فی کلو کے حساب سے فروغ تو رہی تھی وہ بھی آج آٹھ سو رپے فی کلو تک پہنچی ہوئی ہے خجوروں کی قیمتوں میں اضافہ سے شہری شدید پریشانی سے دو چار ہے اور شہریوں کی جانب سے یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ خجور کی قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے دوسری جانب جب ہماری دکانداروں سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ حالیہ دنوں میں جو منڈی ہے منڈی میں خجور کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے جو خجوروں نے چودہ ہزار رپے فی من کے حساب سے مل رہی تھی وہی خجور سترہ ہزار سے ساڑھے سترہ ہزار رپے فی من تک پہنچی ہوئی ہے اسی طرح جو خجور کی اقسام بائیس سے تئیس ہزار رپے فی من تھی وہ پچیس ہزار سے چھبیس ہزار رپے فی من تک پہنچی ہوئی ہے دکانداروں کا یہی کہنا ہے کہ منڈی میں اگر قیمتیں کنٹرول ہوں گی تو وہ بھی خجور کی قیمتیں کم کرنے پر آمادہ ہیں ٹھیک ہے کیپی کے جانب چلتے ہیں پشاور سے عارف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں عارف یہ بتائیے گا کہ کیپی میں اس وقت کیا صورتحال ہے مہنگائی کی اور عمل درامت کیا جا رہا ہے جب حکومت کے جانب سے لسٹ پروائیڈ کی گئی ہے جی بالکل ملک بھر کی طرح پشاور کی بات کی جائے تو رمزان المبارک کے احمد ہے اور اس سلسلے میں جو ہے ناجائز منافع خوروں نے اشیاء خردنوش کی قیمتوں میں خودساختہ اضافہ کر دیئے اگر بات کی جائے سبزیوں کی پیاز جو ہے پشاور میں پیاز جو ہے دھائی سو سے تین سو روپے کلو ٹاماتر جو ہے وہ اکسو اسی سے دو سو بیس روپے تک کلو اسی طرح جو ہے دیگر اشیاء خردنوش کی قیمتوں میں بھی کافی اضافہ دیکھنے کو ملا ہے متوسط طبقہ جو ہے وہ کافی جو پریشان دکھائی دے رہا ہے حکومت کی جانب سے پرائس کانٹرول کمیٹیا تشکیل دی گئی تھی لیکن گراؤنڈ پر جو ہے یہاں کچھ بھی نہیں ہے اسی طرح اگر بچت بازاروں کی یا سستہ بازاروں کی بات کی جائے تو بشاور میں ابھی تک حکومت کی جانب سے اس قسم کا کوئی بازار قائم نہیں کیا گیا ہے ظلہ انتظامیہ جو ہے وہ بھی پریسوں کو کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر جو ہے وہ ناکام رہی ہے دال چاول اگر دیگر اشیاء کوئی بات کی جائے تو رمضان المبارک عمد سے قبل جو تھی قیمتیں کافی متدل تھی لیکن جو ہی رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے دکانداروں نے جو ہے اشیاء خردنوش کی قیمتوں اور دیگر قیمتوں میں کافی اضافہ کر دیا ہے شہریوں نے حکومت سے یہی مطالبہ کیا ہے کہ چونکہ عام روٹین میں جو قیمتیں برقرار رکھی گئی تھی ہے رمضان المبارک کے مہینے میں بھی وہی قیمتیں برقرار رکھی جائیں گی آپ ساتھ ہی موجود رہیے گا عارف خان فیصل آباد سلتے ہیں شاہستہ شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہستہ فیصل آباد کی کیا صورتحال ہے مہنگائی پر قابو پایا گیا ہے یا شہری شکوہ کنا نظر آتے ہیں جی بالکل فیصل آباد کے جو یوٹیلٹی سٹورز ہیں وہ بھی شہریوں کو رلیف فراہم کرنے میں ناکام ہمیں نظر آ رہے ہیں سپیشلی اگر ہم دیکھیں تو جنرل پبلی کے لیے جو مارکیٹ کے ریٹ ہیں وہی مختص کیے گئے ہیں جبکہ بینظیر انکم سپورٹس کے جو ریزیسٹرڈ افراد ہیں ان کے لیے بھی رمضان کا کوئی سپیشل رلیف پیکج اناؤنس نہیں کیا گیا جبکہ جو پہلے کے ہی ریٹس چلے آ رہے ہیں ابھی بھی اسی پر عمل جاری ہے اس طرح سے جو شہری ان کو کافی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور دوسری جانب بینظیر انکم سپورٹس کے جو افراد ہیں جو ریجسٹریشن کروانے کے لیے خواہش مند ہیں ان کو بھی بے پناہ مسائل کا سامنا ہے چونکہ اس دفعہ کمہ نے رمضان بزار نہ لگانے کا اعلان کیا ہے جس کی وجہ سے شہریوں کی مشکلات نے مزید اضافہ ہو گیا تو ان کی جو توجہ تھی وہ صرف یوٹیلٹی سٹور پر ہی گامزن تھی کہ یہاں سے ان کو ریلیف فراہم کیا جائے گا لیکن بڑے وہ مایوس ہوں ہیں عوامی اس حوالے سے کہ یہاں پر بھی ان کو ریلیف نہیں فراہم کیا جا رہا تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو مہنگائی کافی زیادہ ہے جو ریلیف فراہم کیا گیا تھا گھی کی اوپر تو سبسٹریڈائز جو گھی ہے وہ شہریوں کو یہاں پر میسر نہیں آٹا دعوے تو کیے گئے لیکن ابھی تک قیمتوں پر قابو نہیں پایا گیا مختلف شہروں سے ہمارے نمائندگان ہمیں بڑتی ہوئی مہنگائی سے متعلق بتا رہے تھے آپ تمام کا بہت شکریہ